موسیقی محبوبہ مفتی کے بیش ہم آپ کو بتاتے ہیں محبوبہ مفتی کے جیون کی کشنیجی بات ہیں جن کے بارے میں زیادہ کسی کو نہیں پتا کشمیر کی وادیوں میں ویریودیوں کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑی رہنے والی محبوبہ مفتی کو شروعات میں راجنیتی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی حالانکہ ان کی پروریش ایک سیاسی خاندان نے ہوئی ان کے پتہ سورگی مفتی محمد سہید تو ویپیسنگ کی سرکار میں ہوم مینسٹر تھے بائیس میں انیس سو انسٹھ کو نوپڑا میں جنبی محبوبہ مفتی نے یونیورسٹی آف کشمیر سے لوگ کیا اور وہ ایک وکیل کے طور پر کریئر میں آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن قسمت میں ان کو اپنے پتہ کے نقش قدم پر چلنا لکھا تھا آزاد خیال کی ملکہ محبوبہ کے شادی انیس سو چوراسی میں جاوید اغبال شاہ سے ہوئی جو کی رشتے میں ان کے چاشا لگتے تھے اور ان سے عمر میں سات سال چھوٹے تھے آپ کو بتا دیں کہ محبوبہ مفتی محمد کے فرس قزن تھے محبوبہ اس وقت لوگی چھاترہ تھی اور شاہ نے بھی اسی وقت ویش ویڈیولی جوائن کیا تھا انیورسٹی میں ہی دونوں کو محبت پر بان چڑھی دونوں نے پیار کے خاطر نہ تو عمر کی پرواہ کی اور نہ ہی رشتے کی ان دونوں نے اپنے گھر میں شادی کی بات بتائی دوہنگانہ مجھ گیا کہتے ہیں کہ مفتی محمد سعید نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہے لیکن بیٹی کی زد کی آگے ان کی ایک نہ چلی اور پھر دونوں کا نکاح ہوا کچھ سال پہلے ایک انٹروی میں جاوید اقبال نے کہا تھا محبوبہ نے انہیں پرپوس کیا تھا شادی کے بعد دونوں لوگ دلی میں رہنے لگے لیکن پریوں کی پریم کانی کی طرح شروع ہوئی اس لاؤ سٹوڈی سے محبت کرنی جلدی ہی غائب ہو گئے اور اس کی جگہ تناہ اور کلانے لے لی کہتے ہیں کہ پاپا مفتی کی کہنے سے محبوبہ سیاست میں دلچسپی لینے لگی کیونکہ مفتی کے بیٹے کو راج نیتی میں دلچسپی نہیں تھی ریسے میں سعید اپنے اتردرکاری کے طور پر محبوبہ کو آگے بڑھانا چاہتے تھے یہی بات جاوید اقبال کو پسند نہیں تھی اور اس کاروں سے دونوں میں جھکڑے ہونے لگے لیکن سال انیس سنیاسی میں کچھ ایسا ہوا جس نے محبوبہ کی پوری لائف کو بدل دیا اس سال ان کی چھوٹی بہن ربیہ سعید کا افران کر لیا گیا اس گھٹنا نے نہ کول دیش کی راج نیتی میں بوشال لا دیا بلکہ سعید پریوار میں بھی حل چل پیدا کر دی تھی آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا تب ہوئی جب مفتی محمد سعید کو اپی سرکار میں گرہ منتی بنے مشکل سے پانچ دن ہوئے تھے اس کٹن پریستی میں محبوبہ پریوار کے لیے ڈھال بنی تھی اس کے بعد ہر ریلی اور پارٹی میٹنگ میں اپنے پیتا کے ساتھ دکھنے لگیں اور لوگوں کی بیٹ کافی چرچر ہو گئی سال 1996 کے چناؤ کے ٹھیک پہلے انہوں نے راج نیتی میں ختم رکھا محبوبہ نے پیتا کے ساتھ مل کر پیپلز ڈیمکوریٹک پارٹی بنائیں دوہزار دو کے ویڈان صاحبہ چناؤ میں محبوبہ نے جم کر کیمپین چلایا اور پی ڈی پی کو سولہ سیٹے دلائیں محبوبہ نے بطور سانسد اپنا پہلا چناؤ 2004 میں جیتا تھا جیسے جیسے محبوبہ سیاسی سیجینس چڑھ رہی تھی جیسے جیسے ان کے پریوار میں کلح بڑھ رہا تھا اس شادی سے انہیں دو بیٹیاں ارتکا اور التجائیں لیکن تناہ بڑھنے پر محبوبہ مبتی نے جاویت کو طلاق دے دیا اور اپنے پیتا کے پاس واپس لوٹائیں وہیں کچھ وقت پہلے جاویت اقبال شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جس وقت وہ محبوبہ سے ملے تھے اس وقت ان کی عمر کم تھی وہ رشتے کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائے تھے اور انہیں پتا تھا کہ سیاست کے پت پر آگے بڑھنے پر رشتہ ٹوٹے گا اور وہ ٹوٹ گیا جاویت اقبال شاہ خود پی ڈی پی کے بہت بڑے آلو چکھیں اور گھاٹی کی دردشہ کے لیے وہ اسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں